عرفیم صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلوں کو؟ I think یہ بہت خوش آئند بات ہے خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے and is a very good beginning جس طرح کہ پرامیسٹر نے کہا کہ یہ ہم یہ پیکیج دے رہے ہیں اور اس پہ ہم بہت زیادہ ہم نے کنسیدریشن کر کے اور تمام سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کر کے یہ پیکیج لا رہے ہیں I believe کہ یہ انٹریس ریٹ کا جو ہے وہ ڈیٹھ سو بیسیس پوائنٹ پیچھتر بیسیس پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ گرانا I think وہ کافی سیٹسفیکٹری ہے مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ انفلیشنز کے نمبر جب اور نیچے آئیں گے تو یہ مزید جو ہے وہ انٹریس ریٹ پاکستان میں جو ہے وہ کم ہوں گے اور پھر خاص طور پر جو پیٹرول کی پرائس بھی انہوں نے آج ہی اناؤنس کر دی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی کمی کی لیکن اس کو جو ہے وہ ندیم بابر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہم 45 دیز کے لیک پر چلتے ہیں تو گوئنگ فورڈ جو ہے مزید جو ہے وہ کم ہوں گی پھر ایکسپورٹرز کے لیے پیکج دینا اور مختلف اور ایریاز کے لیے جو ہے وہ پیکج کا اناؤنسمنٹ جو مارکٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی اور مارکٹ جو چاہ رہی تھی I believe کہ وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس اناؤنسمنٹ سے جو ہے وہ اچیو کیا ہے اور امید ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ جیسے جیسے ضروریات ہوں گی ویسے چیزیں آئیں گی ایک بات صرف جو منشن نہیں ہوا وہ کپٹل مارکٹ کے بارے میں جو ہے وہ منشن نہیں ہوا ہے حالانکہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے اس قسم کی یقین دیانی ہوئی تھی کہ کپٹل مارکٹ کے سلسلے میں بھی کچھ اقدامات جو ہے وہ اناؤنس کیے جائیں گے تو I believe کہ اس ٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہوگا اور ان سے بات کرے گا کہ کپٹل مارکٹ کو کیوں اگنور کیا گیا حکومت پر تنقیب بار بار ہوتی ہے کہ ٹائم پر فیصلے نہیں کرتے ہیں جلدی جلدی فیصلے نہیں کر رہے ہیں دنیا میں جس طرح صورتحال بدر رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی پاکٹ کے لیے بھی منگل تک کا اجلاس کر رہا ہے اور سٹیڈ بینک نے بھی پچھلے ہفتے منٹری پولیسی اناؤنس کی تھی مارکٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی دسٹری ایکسپیکٹ کر رہی تھی نہیں کیا پچھتر بیسیس پوائنٹ کمی کی اور پھر آج 800 بیسیس پوائنٹ کی اپنی کریڈیبلیٹی کے لیے بھی بہتر ہوتا کہ پچھلے ہفتے ہی اگر یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہوتی اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھا ہوتا انہوں نے نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوتا اور آئی بلیو کہ اس وقت اگر وہ ٹوٹل جو ہے وہ دو سو بیسیس پوائنٹ بھی کرتے تو تمام مارکٹس اور سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے لیکن اب ظاہر ہے یہ سوا دو سو بیسیس پوائنٹ نیٹ بیسیس پہ ہے تو یہ ہے کہ دیفنیٹلی ان کی بھی لیمٹیشنز کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے کچھ خدشات ہیں about value of rupee کے سلسلے میں اور کچھ جو ہم ہوتپنی کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں لیکن جو جس کی مجھے جو ہے وہ یقین ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پروسپیکٹیو انفلیشن ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کم ہوگا جو آئل پرائیسز تو ہیں لیکن دوسری کمورٹریز کی پرائیسز بھی جو ہیں وہ ان میں بھی جو ہے وہ جو داؤنورڈ ٹرین چل رہا ہے تو وہ ڈاؤنورڈ ٹرین جب یہ ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو ایکچول پرائیسنگ تو وہ انفلیشن میں جو ہے وہ ایک سودنگ ایفیکٹ لائے گا اور اس سے پھر آئی بلیو کہ فردر لوگوں میں جو ہے امید پیدا ہوگی کہ جو ہے مزید پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹریس ریٹ کم ہوں گے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو حسلہ آئے جو گا خاص طور پر جو ابھی انڈسٹریز چل رہی ہیں کیونکہ لاسٹ جو انویسمنٹ تھا منٹری پالیس انویسمنٹ اس میں وہ نئی انویسمنٹ کے بارے میں بات زیادہ ہو رہی تھی جو اس وقت یہ انویرومنٹ نہیں ہے نئی انویسمنٹ کا اس وقت تو یہ ہے کہ جو انڈسٹریز جو ہے ایکسمنشن میں گئی ہیں جن کے آلڈی پوزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ورک فورس کو اپنی جو ہے امپلوئیز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کر سکے تو اس چیز کا جو ہے وہ آج کی ان سب باتوں میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کو یہ بات کا احساس ہے بہت شکریہ عارف عویف صاحب عویف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے